اسلام علیکم ناظرین پروگرام سیاسی حوال میں شہد دولفکار کوئٹس سٹوڈیو میں حاضر ہیں ناظرین ایک اچھی خبر بڑے عرصے بعد کچھ دنوں سے گردش کر رہی ہے کہ نمائیہ ایک بہتری آنا ہمارے ایکانومی میں ایک انڈیکیشن ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کا کرزہ جو سات بلین کا ہے اور پچیس سپتمبر ڈیٹ آئی ہے کہ وہ ان کے آئی ایم ایف کے ایکزیکٹیو بورٹ کا اجلاس ہوگا جتنے سائن ہمارے سامنے آئے ہیں ایمپرومنٹ کے گروت کے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپروو ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ میں پرائم منسٹر ہمیشہ کہتے ہیں آئے ہیں اور پرائم منسٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کرزہ ہمارا ہوبفلی بہت ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم جس طریقے سے بہتری اس خراب معیشت کو جس طرح ہم نے سہارا دیا جس طرح اس میں بہتری لانے کی کوشش کی اب بھی بہت تھی میجرز لینے کی گنجائش ہے کہ ایک سٹیپس اسے لیے جائیں اور مزید بہتری آئے اور یہ کرزہ ہمارا آخری کرزہ ہوگا اسی ایک عظم کے ساتھ گورنمنٹ آگے بڑھ رہی ہے ڈپٹی پرائم منسٹر اس آگڈار صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی طور پر آپ کہلیں کہ معاشی سفارتکاری ان دو اس ممالک جنہوں کا ایک نمائی رول ہے ہمارے اس معیشت کو بہتر بنانے میں اور وہ نیسیسری جو ایک اشورنسز ہیں ان کو پروائیٹ کرنے میں جو سبب بنے گا یہ آئی ایم ایف کا یہ بیل آؤٹ پیکج جو ہے وہ پاکستان کے لیے اسی پہ ہم بات آج کریں گے اور ہمارے جو پینلسٹ ہیں ڈاکٹر خالد خان صاحب ہیں ویل نون فیس ہیں ہمارے اکثر پروگرام میں آتے ہیں اور ایکانومی کے ماہر ہیں میرے دوسرے مہمان ہیں امجد علی صدیقی صاحب ہیں امجد علی صدیقی صاحب جو ہے بیسکلی لائر ہیں انکم ٹیکس لائر ہیں لیکن معیشت پر ہمارے پروگرام میں اکثر آتے ہیں میرے تیسرے مہمان ہیں رائے زلفکار صاحب رائے زلفکار صاحب ڈپٹی کمیشنر ایف بی آر ہیں اور یہ بھی اکثر ہمارے پروگرام میں آتے ہیں آپ سب کو خوش آمدید ہمارے ساتھ ڈاکٹر ناصر ہوں گے اسلامباد سے ٹیل فون لائن پر آپ سب کو خوش آمدید ڈاکٹر صاحب ایک کافی عرصے سے جو ایک آپ کہیں جا رہا ہے کوئی میجر نہیں اٹھائے ہیں اور بینکرپٹ ہو جائے گا پھر میڈیا میں سوشل میڈیا میں تمام چیزیں آ رہی ہیں الحمدللہ وہ ایک وہ گزر گیا ہے ایورٹ کر گیا ٹھیک ہے خطرات ضرور تھے مشکلات تھیں وہ ایورٹ کر گیا اور اب جو مودیز کی رپورٹ فچ کی رپورٹ جو آئی ہے سٹاک ایکسچینج پھر سٹیٹ بینک نے جو اپنا ریٹ کم کیا اس سے بھی ایک ایسے لگی ہے کہ تازہ فضاء میں جو ہے نا ایک سانس لینے کا تو کس طرح دیکھتے ہیں ان چیزوں کو اور آگے جس طرح میں نے بتایا کہ آئی ایم ایف کا ایک ایک ایگزیکٹیو بورٹ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے پچیس سپٹیمبر کو جی بلکل جو سات آٹھ مہینے پہلی ایکانومی کی سچویشن تھی اور ابھی جو ہے اس میں ایک سگنیفیکنٹ ڈیفرنس ہے اگر آپ دیکھو انپلیشن بھی کنٹرول ہو رہا ہے ایکنومی گروت بھی سٹیبل سٹیبل ہو گیا ہے اور کچھ موسیز جو ریوینیو کلیکشن ہے وہ بھی ہو رہے ہیں اور اس کا ہم ایک پرائیس سٹیبلیٹی اور آل آئی ہے اس کے علاوہ جتنی بھی سارے واشڈاگ انسٹیوشن ہے ان کا ریپورٹ بھی پاکستان کے لیے بہت بہتر وہ انڈیکیٹر جو ہمارے اس ایکنومی کی ویریس انڈیکیٹر ہے اس میں ایک سگنیفیکنٹ ایمپرویمنٹ آیا ہے اور اسی وجہ سے کہ ہمارے جو ایکنومک انڈیکیٹر ہے اس میں ایک ایمپرویمنٹ آئی ہے اس وجہ سے آئی میں پچیس تاریخ کو جو اپنی میٹنگ کر رہی ہے اس میں اس وقت تو زیادہ چانسز یہ ہے کہ ہمیں یہ سیون بلین ڈالر مل جائیں گے اب یہ تو ایک سٹیبلیٹی ایکنومی میں یہ سب سب دیکھ رہے ہیں اگر کوئی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تو یہ غلط ہوگا لیکن چوٹا سا پرابلم یہ ہے کہ یہ جو سٹیبلیٹی آئی ہے اور پردر بھی یہ اگر ہمیں یہ سات بلین ڈالر مل جاتے ہیں تو پردر سٹرنٹ اف ہوگی لیکن یہ جو آئی میں کوئی لون ہوتے ہیں ایک شارٹ ٹرم کیلئے ہوتے ہیں تو جو ریفارم کیلئے ہمیں ایک موقع چاہیے تھا یا ٹائم چاہیے تھا وہ بلکل ہمیں مل گیا ہے ایکانومی اور جو گورنمنٹ اس کو جسے دگر پر لے جا رہی ہے بلکل ایک رائٹ ڈائریکشن میں لے جا رہی ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو ریفارم ہوتے ہیں ایکنومک سارے ریفارم اس میں ٹیکس سے لیکن پرائیوٹائیزیشن اس میں انرجی ریفارم ہو اس میں ہمارے ٹریڈ پولیسی ہو خصے اخراجات گورنمنٹ کے ہیں جو فین پول پروسس ہوتا ہے تو کوئی گورنمنٹ اس کو لیے تیار اتنی نہیں ہوتی کیونکہ ظاہر ان کا ایک ووڈ بینگ ہوتا ہے اور مجاریٹی لوگ یہ سمجھتی نہیں ہے وہ کہہ رہے کہ گورنمنٹ سے ہم پر یہ سختی امپوس کی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب پولیٹیکل پارٹی اگر وہ گورنمنٹ میں ہے یا پوزیشن میں ہے وہ کم از کم اس بات پہ متفق ہو جائے کہ ایکانومی کو ہم نے نہیں چیڑنا اور یہ جو ریفارم کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے اور پردر اس کو بہتری کی طرف جا رہا ہے اس کو کانٹینیو رہنا ہے تو یہ بالکل آپ کی بات بجا ہے اگر ہم اس ریفارم کو لائے اس میں اپنا سیلف انٹریسٹ ہر پولیٹیکل پارٹی اگنور کر کے ایکانومی کے لیے کام کرے تو یہ ایکانومی بہت بہتر ہو سکتی ہے کیونکہ پاکستان کی ایکانومی میں ایک سگنفیکنٹ پوٹینشن ہے اور اس کو ہمیں ریفارم کی طروحی اس پوٹینشن کو ریالیٹی میں کنورٹ کرنا پڑے گا تو یہ زیادہ چانسز ہے کہ اگر ہمیں ریفارم کے ساتھ چلے اور ایک وائزلی ساری فولیٹیکل پارٹی چلے تو یہ بالکل ہمارا ایک آخری آہیمیت کے ساتھ بیل آؤٹ پیکیج ہو سکتا ہے لیکن ہمیں اس وقت سب قوم کو بھی متحد ہونا کیونکہ ریفارم اس طرح نہیں ہے یہ جو ہائی انکم کلاس ہے میڈل انکم کلاس ہے اور فور انکم کلاس ہے ان سب کو ایفیکٹ کرے گا اور ہم کچھ سال کیلئے دو سال کیلئے ایک سخت حالات سے گزر سکتے ہیں ظاہرہ اس میں گورنمنٹ جب ریوین یو کلیٹ کری گی تو ٹیکس لگائے گی وہ تو گورنمنٹ خود کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بلکل ہمیں جو اپنا فسکل ڈسیپلن کو بھی توڑا سٹرانگ کرنا پڑے گا ایکسپینڈیچر کو کٹ کرنا پڑے گا ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کون سے ادارے ہے اس طرح کے بہت سے ادارے ویریس کمیٹی نے ایڈنٹی پائی کی ہے فیفٹین سے ٹوینٹی ان کو ختم کرنا پڑے گا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کنی داروں کو پرائیوٹائز کرنا ہے ہماری ٹریڈ پولیسی کیا ہونی چاہیے ہم کس چیز کو ایمفورٹ کرے کس چیز کو ایکسپورٹ کرے تو یہ سب ایک دیشت گردی بھی ہماری ایکانومی کو ہرٹ کرتی ہے اس وقت جو سپائک انسرجنسی کا ایون بلوچستان میں ہوا ہے آپ اس سے دیکھ سکتے ہو کہ کاروبار پہ لوگوں کی زندگیوں پہ سب پہ پڑ سکتا پڑتا ہے ایون پاکستان تو ہمیں ظاہرہ ایک کلیکٹیو ایفورٹ سے اور ایک وائزنس سے چلنا ہوگا مطلب لیکن اگر آپ اس کو اس طرح دیکھو کہ سال ایک سات یا آٹھ مہینے پہلی ایک ایک وقت دیکھو تو ایک ایک بہت سٹیول ہے اور یہ اکیلی مطلب پولیٹیکل پارٹی کا ارگومنٹ نہیں ہے جتنی بھی واج ساری انسٹیوشن ہیں ایون آئی ایم اپ کا اپنا ریپورٹ جو ویریس رائٹ ڈائریکشن میں ہے اور اس کو ہم کانٹینیو کرنا پڑے گا اور اس میں سب کو مطلب اکیلی پولیٹیکل پارٹی جتنی بھی سٹیک ورڈر ہے جو کسی نہ کسی حوالے سے ایک ویریسی میکنگ سے ریلیٹڈ ہے ان سب کو اس میں وائز لی کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا اور جو اپنے مپاداد ہے اس کو پیچھ رکھنا ہوگا کم از کم ہمیں ایک پیچ پہنے پڑے گا آپ کی اجازت سے رائے ذلف کار صاحب آج ایک انگریزی جو اخبار ہے اس میں پرنٹ پیچ کی سٹوری تھی اور ایسی پرپوزل جو قابل عمل بھی ہے اور گورنمنٹ کا عظم جو ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ سٹرگل کر رہی ہے اور اس میں بار بار جو اس میں یہ کہ ہم جو سیلڈیٹ کلاس ہیں اس کو ریلیف دینا ہے پرائیم مسئل کہتے ہیں لیکن اس پر مزید بوجھ ایوائیڈ کر رہے ہیں کہ اس پر ہم کوئی ایسی ٹیکس ڈالیں ہم ان ایریاز کو دیکھیں جہاں سے ہم اپنے ریوینیوز کو بڑھائیں بسم اللہ رحمان الرحمن بہت شکریہ مدعو کرتے کے لئے جو چیئرمن ایف بی آر ہیں ان کا ایک ٹاپ آف دی ایجنڈا جو ہے کہ ریفارم ایف بی آر میں لے کے آنی ہیں اور آتے ساتھ ہی انہوں نے آج سے تقریبا ایک ماہ پہلے ایک کمیٹی بنائی ایف بی آر ریفارم کے اوپر اس میں گریڈ سترہ سے لے گریڈ اکیس تک افسران تھے ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے ہو تجاویز دینی ہے جن کے ذریعے ایف بی آر کو ہم ایک آسان کو پیش کر دی ہے اس میں تین چیزیں ہیں جو اس ریپورٹ کے ایک تو ایپ پی آر کے اندر جو کام کرنے کا طریقہ ہے اس کو کیسے بہتر بنانا ہے اس میں تنخواہیں بڑھانے پہ ہے اور انفرسٹرکچر ڈیویلومنٹ کے بھی تجاویز ہیں دوسری چیز ہے نفاز کے لیے جو ٹیکس لاز کے نفاز کے لیے ہماری کمزوری ہیں ان کو ہم دور کریں تو یہ زیادہ ہے اس کے لیے انہوں نے ایڈنٹیفائی کیا ہے ایک ہائی نیٹ ورٹ انڈویگل جو پاکستان میں سات لاکھ ایسے افراد جو بہت زیادہ جن کی آمدنی ہے لیکن ٹیکس نہیں دیتے اور ان کی جو ایٹ سورس ٹیکس ڈیڈکشن ہے یہ پروپٹی خریدتے ہوئے یا ایر ٹریول کرتے ہوئے گاڑی خریدتے ہوئے وہ بنتی ہے ون پوائنٹ سیون ٹریلین روپیز اور اگر ان کو ہم لائے ٹیکس نیٹ میں اگر یہ فائلر بن جائیں تو ایک اندازے کے مطابق ٹو پوائنٹ فائیو ٹریلین روپیز ان سے ٹیکس ہمیں ایز انکم ٹیکس جو ہے ہو وصولی ہوگی تو ایک تو یہ ہے کہ ان کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے اس میں میں یہ بتاتا چلوں کہ ایسے افراد جو کے لسٹ میں ہیں لیکن جن کی سلانہ آمدنی دس لاکھ سے کام ہے یا دس لاکھ ہے ان کے اوپر یہ لاغو نہیں ہوگا دوسرا جو ہے کہ ریال اسٹیٹ سیکٹر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے جو یہ ٹیکس ہیون بنی ہوئی ہے ٹیکس اویڈڈ بنی کا اس کو روکنے کے لیے ایک تو تجویز یہ ہے کہ جو بھی پروپٹی خریدنے جائے اگر وہ فائلر نہیں ہے تو ٹرانزیکشن ہی نہ کر سکے وہ پروپٹی خرید ہی نہیں سکے گا یہ تو ابھی اس کا نفاذ ہونے جا رہے دوسری یہ تجویز ہے کہ اگلے سال سے آپ جو آپ پروپٹی خریدنے جاؤ گے آپ کو اس کے وسائل بتانا ہوگے کہ میں ان روپے سے یہ خرید رہا ہوں تو یہ جو ریفارمز ہیں ابھی تک یہ سکجیسٹویڈ ہیں اچھا ایبی آر کے امجد صاحب جیسے آپ نے رائے صاحب کی بات سنی اور آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی اپنے طور پر یہ اس سے کوئی انکاری نہیں ہے کہ گورنمنٹ اپنے طور پر جو میجر لے رہی ہے سٹرگل کر رہی ہے چیزوں کو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کوئی چیز آپ ایمپلیمنٹ کے لیے جاتے ہیں اس میں 50% ایمپلیمنٹ آپ کر پاتے ہیں 50% ہی وہاں بھی ایمپلیمنٹ کی گنجائش ہے ان دونوں کے باتوں کا آپ نے کیسے دیکھا کہ گورنمنٹ کے یہ کہنا کہ جناب ہم بہت برے ہیں اللہ کا شکر ہے ایسی کھل بات نہیں ہم بڑی اچھی سٹیبل اکانومی کی طرف جا رہے ہیں کچھ بیچ میں ہمارے بیلنس اف پیمنٹ میں ایشیوز رہے کہ ہمارے ایکسپورٹ اپنا ڈیٹ ری پیمنٹ کی تھی ہمارے پاس اتنے ریزروز نہیں تھے لیکن ہم نے گریجولی کچھ چیزوں کو ڈیفر کر کے کچھ اپنے امپورٹ بل کو کٹ کر کے ہم نے وہ مشکل پیریٹ گزار لیا ہے ہمارا اگلا سٹیج ہے جو کہ ہم آئی ایمیف سے پروگرام لینے جا رہے ہیں ہر دفعہ ہر پاکستانی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم مزید پروگرام نہ ہو اور اس دفعہ گورنمنٹ نے گیلبریٹلی اناؤنس کر کے یہ سرک کے ذہن میں ڈال دیا کہ تھوڑی سختی ورداش کر لو اگلی دفعہ ہم وہاں جانے کی انشاءاللہ ہم ضرورت نہیں پڑے گی ہماری سب کی دل سے خواہش ہے ہمارے ملک کے لئے اچھا ہم ایک کرزے کی دل سے نکل ہو جائیں انٹرنیشنل جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں موڈیز کی ریپورٹ آئی ہے فیچ کی ریپورٹ ہے تو ورڈز پوزیٹیو سائن ایڈنٹیفائی کر رہی ہیں ہمارے پر جو انٹرنل سب سے بڑا سائن ہے ایمپرویمنٹ کا وہ تھا پرسوں کا انٹرسٹ ریٹ کا کٹ ہو نا کسی بھی ایکانومی کے لیے سٹیبلیٹی کا سائن یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دسکاؤنٹ ریٹ کم سے کم ہو ہوتا ہے ہم اپروچنگ ٹونٹی پرشن سے واپس آ رہے ہیں ہم نے پچھلے چھ مہینے میں دوسری دفعہ اس کو کٹ کی ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس کو سنگل لیجٹ کی طرف اگلے کچھ سالوں میں لے جائیں ظاہر ہے کہ دنوں مہینوں کا کام نہیں تو جب تک چیزیں بہتر نہیں ہوں گی تو لوگ بینک سے لون تب لیں ایک سکنگ گیج جب ان ریٹرن اس کو تھوڑا سار سپیسی فائی کریں کہ یہ اگر سنگل ڈیجٹ میں آتا ہے یہ کس سائن کو ایک عام آدمی کو سمجھانے کیلئے کیا سائن شو کرتا ہے اور اس قابل ہو بندہ عام آدمی کر سکتا ہے کہ کوئی وہ کریڈٹ لے وہاں سے بلکہ سب سے پہلی بات دیکھیں آپ بزنس کو بڑھانے کے لیے کیپٹل انڈکشن کی ضرورت ہوتی ہے کیپٹل اگر آپ کے اپنے پاس نہیں ہے تو آپ بنک سے لون لیتے ہیں بنک کو آپ نے اس لون کی اگینسٹ انٹرسٹ دینا ہے جو بھی آپ پروفیٹ شیئرنگ کہیں اسلامی بینکنگ کی ایلیمنٹ سے وہ اپنے پی کرنا ہے آپ کا ریٹرن آف انویسمنٹ آپ کی کاروبار کا منافع اتنا ہونا چاہیے کہ آپ بنک شیئر دینے کے بعد اپنے لیے کچھ بچا سکے اگر بنک آپ کو پچیس پرشن پر لون دے رہا ہے تو شاید آپ کوئی ایسا کاروبار نہیں ہوگا جس میں چالیس پرشن بچا رہے ہیں پچیس پرشن بینک کو دیں اور پندرہ پرشن اپنے لئے بچائیں اگر آپ کا بینک کا انٹرس ریٹ پندرہ پرشن کے اندر اندر کو کاریب 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 تو آپ زیادہ بڑے دل کے ساتھ اپنے بزنس کی ایکسپنشن کے پلان کو کر سکتے سب سے پہلی مبارک بات کی مستحق ہے ہماری گورنمنٹ کہ اندر اندرس ریٹ کو اس حد تک کم کر سکے آگے مزید بھی کم ہوگا دوسرا جو ہم ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کا کم تر ہماری ایکسپورٹ کتنی بڑھ رہی ہیں ہماری ایک ویکنس رہی ہے ایکانومی کی سو فار کہ ہماری ایکسپورٹ بھی ایمپورٹ راو مٹیریل کی اوپر ڈیپنڈنٹ ہے ہم کیمیکل ایمپورٹ کریں گے تو ہم کپڑا بنا کے ایکسپورٹ کریں گے ہم کمپیوٹر ایمپورٹ کریں گے تو ہم سوفٹویر بنا سکتے ہماری ہر چیز ایمپورٹ سے جڑی ہوئی تو اس ریشو کو کم سے کم کرنی کی ضرورت ہے ہماری جو لوکل پروڈیوس ہے اس کی ویلیو ایڈیشن ہم نہیں کر رہے ہماری جتنی ایکسپورٹ ہیں وہ موسٹلی راو فارم میں ہے چاہے ہم منرلز کی بات کرتے ہیں چاہے ہم گارمنٹ کی بات کرتے ہیں ہم موسٹلی کیسز میں انپروسسٹ یا سیمی پروسسٹ لوٹ کو بھی ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہمیں ویلیو ایڈیشن کے ایلیمنٹ کو اپنے پاس بڑھانا ہے ہمارے پاس بہت بڑا سیکٹر ہے ہمارے ماشاءاللہ نوجوان آئیٹی سیکٹر کے بہت فرسٹ ورلڈ کی اینورسٹی میں آپ دیکھیں جو ہمارے سٹونٹ ہیں ہمارے سٹونٹ زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں ہمارے پروسی ملک کے لیکن لوکل ایٹموسفیر دینے کی ضرورت ہے آئیٹی پارک ہمارے پاس پہلے بھی تھے مزید بننے جا رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری بیسک آئیٹی سروسز اتنی اچھی ہو جائیں کہ لوگ گھر بیٹھے ہوئے اپنے لوکل سیٹ اپ پہ بیٹھے ہوئے انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کریں آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے کال سنٹر پہ کال کریں اور آپ اس سے روڈ کی ڈیریکشنز ان سب اچھی باتوں کے ساتھ ایک بات تھوڑی سی الارم لگی ایک اخبار میں نیوز تھا کہ دو پرسن انٹرس ریٹ کم ہو گیا اور اسی اخبار میں سیکنڈ کولم میں نیوز تھی کہ منی بجٹ کی تیاری ہو رہی ہے گورنمنٹ اپنے ریونیو ٹارگٹ میٹ نہیں لیکن ایک جو ہم دیکھتے ہیں کافی ایکانومی کے جو اشاریے کہلیں ایک ان کے انڈیکیشنز انڈیکیٹرز کہلیں کافی بیتری کی طرف ہم جا رہے ہیں اور گورنمنٹ کی ایک ازم کہ ہم یہ آئی ایم ایف کا جو پیکج اللہ کرے اور ہوپ فولی انشاءاللہ مل جائے گا یہ آخری ہوگا کچھ مشکلات کے دن ہیں وہ آگے چل کر چیزیں بیتری کی طرف جانی ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں سکر ای 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 تو ہماری ایک جو اکنامک روائیول ہے اس کی طرف ہم آلڈی موگ کر چکے ہیں انفلیشن کافیات تک ریچی آگیا اس طرح آئی پرائس گلوبلی کافی کام ہوئی گئے ہیں جس میں آنے والے دنوں میں ہمیں کافی فائدہ ہوگا یہ ساری چیزیں ہمارے لیے مصبت ہیں اور سپیشلی ابھی دسکاؤنٹ ریٹ بھی سٹیٹ بینک نے دو پوائنٹ کم کر دی اور آنے والے دنوں میں یہ اور کم ہوگا یہ ساری ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ تمام مشاری حمد کی طرف اب ہمیں یہاں پہ آپ کا دوسرا بڑا امپورٹنڈ کوئسٹن ہے کہ ہم نے اس آئی ایم ایف پرگرام کو اپنا آخری پرگرام بنانا ہو اس کے لیے گورنمنٹ بھی کمیٹڈ ہے اور گورنمنٹ کو جو ایک ری فارمز کی طرف جانا چاہیے گورنمنٹ اس پہ کافی سوچ و بچار بھی کر رہی ہے تو میرے خیال میں جو آنے والے دن ہوں گے یا آنے والے مہینے ہوں گے یا سال ہوں گے اس میں ہمیں ایک چیز پہ ایسا نیشن فوکس کرنا ہوگا اور وہ ری فارمز پہ فوکس کرنا ہوگا ہمیں ہر قسم کی ری فارمز کو پرموڈ کرنا ہوگا چاہے وہ جو ہماری سٹیٹ اور انٹرپرائزز ہیں ان کی پرائیوٹائزیشن اور ان کی ری فارمز کی بات چاہے ہماری جو آپ کی پبلک سروس دیلیوری ہے اس کی ری فارمز کی بات ہو چاہے گورنمنٹ کی مشینری کی بات ہو تو ان تمام ری فارمز پہ ہمیں بات کرنے کے لئے ابھی میں سن رہا تھا کہ آواز آ رہی تھی کہ مینی بجٹ آنے والا ہے دیکھیں مینی بجٹ افکورس آئے گا کہ آپ اپنا ٹیکس جو حدف ہے وہ پورا نہیں کر پا رہے تو گورنمنٹ اس کے لئے نئے سے نئے ٹیکس لے گی یہ ایک مشکل کام ہے جو شاید ابھی ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں اور یہ ایک انسرٹینٹی بھی سسٹم میں کیئر کرتا ہے تو گورنمنٹ اب یہ بجٹ لے کے آ رہی ہے یہ آنے آسے ہیں تو ایک دفعہ سوچ لے کہ ایسے کیا میئرز لینے کی ضرورت ہے کہ بار بار ہمیں یہ کام نہ کرنا پہے تاکہ جو انویسٹر ہو جو بزنس مین ہو جو عام بندہ ہو وہ اپنی پلاننگ پوری کرتے ہیں تو جہاں ہمارے لئے کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ کی ایک بڑی کلیریٹی کے ساتھ ڈائریکشن نظر آ رہی ہے کہ وہ یہ ٹاپ ڈسین لینے کیلئے تیار ہے اب اس کو باقی تمام اداروں سے ایک سپورٹ چاہیے ہوگی جو افکورس اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ آپ کی پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہے کسی طریقے سے اگر ہم اس ایلیمنٹ کو پرائیٹائز کر لیں اور اپنے ملک میں ایک پولیٹیکل سٹیبلیٹی کو لے آئے تو اس کے بعد تمام ڈسین لینا تمام سٹیکولڈر کے لیے بہت آسان ہو جائے گا آپ کو چھوٹی سی بار بتا دے ابھی جو ہمارے وہ ممالک جن کو ہم فرینڈلی کنٹری کرتے ہیں چاہے چائنہ لے لیں سعودی عرب لے لیں اتحدہ عرب امارات لے لیں یہ باقی گولف کوئی کنٹری لے لیں تو وہ willing to make investment in پاکستان they have the fund اور انہوں نے اپنے بہت بڑے fund allocate کی ہوئے ہیں دوسرے ممالک میں investment کے لیے لیکن جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو جو ایک ہی چیز ان کو border کاری ہوتی ہے باہر پار وہ ہماری political instability ہے تو ہمیں political stability کی طرف جانا ہے ہمیں تمام سوقوں کو اور fredation کو اور fredal government کو مل کے ایسی strategies کی طرف جانا ہے جس میں تمام stakeholders چاہے وہ opposition ہو چاہے government ہو چاہے کوئی اور ادارہ ہو سب وہ ایک ایج پی ہیں اس ملک کا سوچیں اس ملک کی ترقی کا سوچیں اور investment صرف اور صرف اسی ملک میں آئے گی جو ملک political stable ہوگا جس میں policy consistency ہوگی اگر آپ اپنی policy کو بار بار change کریں گے ہر وقت یہ خوف آپ کے سر پر سوار رہے گا کہ یہ گومنٹ کتنا سا چلے گی تو کبھی بھی investment نہیں آسکت یہ اچھے کام آپ نے کی ہیں ان کو اب ایف بی آر کو reforms کی ضرورت ہے دیکھیں ہم point of sales کی بات کرتے ہیں ہم retailers کی بات کرتے ہیں کہ retailers کو register کروانا ہے جس کے لیے گومنٹ نے بہت سار initiatives بھی دیئے ہیں incentive بھی دیئے ہیں لیکن ابھی تک success نہیں ہے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ success کیوں نہیں ہو رہی کیا retailer interested نہیں ہے اپنے آپ کو register کروانا میں یا ایف بی آر کی طرح سے کوئی issue ہے تو ہم نے proposal دیا ہے کہ آپ human interface کو درمیان سے ختم کر دیں اس سارے process کو digitize کر دیں اور compulsory کر دیں جیسے ہم نے non-filer filer کی distinction کر کے پہلے ہی لوگوں کو law کر دیا کہ آپ registered نہ ہو تو اس چیز کو ختم کر دیں ایک ایسا system بنا دیں ہر بندے کو یہ ڈار نہ ہو کہ صبح inspector آئے گا اس کو check کرے گا اس کو پوچھے گا یا وہ threaten کرے گا یا وہ rents مانگے گا اگر fbr اس پہ willing ہے لیکن اس کو بیوروکریٹک structure اس پہ لاؤ نہیں کر رہا پرائیم سٹر صاحب willing ہے ان تمام چیزوں پہ جسین لینے کے لیے تو جو میں نے ابھی بات کہیں کہ اس پہ بھی ہمیں یونیٹی کی ضرورت ہے تو مام سٹیک آلڈر بیٹھیں اور ایک compulsory کر دیں کہ ہر بندے نے ریجسٹر ہونا ہے اگر ریجسٹر ہو جائے اور ہر بندہ ٹیکس دینا شروع کر دے تو آپ کو کبھی منی بیجٹ کی ضرورت نہیں ہوگی دوسرا آپ کو تھوڑا سا بھی انٹرس ریٹ کم کی ہے اس کی وجہ سے آپ کو ڈیٹ سرشز میں کافی ریلیف ملے گا جو آنے والے دنوں میں آپ کی جو ٹوٹل ٹیکس کلیکشن ہے اس کے برڈن کو تھوڑا کم کریں گے تو میں وہ ہی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ آپ کے لئے بہت سار اچھی چیزیں ہو رہی ہیں اور گلوبلی جو بہت بڑا ڈوانٹج آپ کو ملے ہے کہ آئل پرائسز بہت نیچے آگئی ہیں آپ کو ایک لیوریج مل گیا ہے کہ آپ اپنی لوکل مارکی میں آئل پرائسز کو کنٹرول کریں ایک ایکس چینج گورنمنٹ تب بھی لے سکتی ہے جب تمام صوبے مل کے پیڈل کے ساتھ بیٹھیں اور پلیٹیکل سٹیبل انوائرمنٹ کریں تاکہ انویسٹر یہاں پہ آئے ابھی آپ بہت بڑے عیمت ہونے والے اگلے منت اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو ہمیں دنیا کو اس وقت میسیج دینے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک پلیٹیکل سٹیبل کنٹری ہیں اس کے لیے تمام لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ ایسا کیسے انوائرمنٹ کیا جاتے تو میرے خیال میں اگر پاکستان اس وقت پلیٹیکل سٹیبلیٹی کر لے تو باقی سب کچھ اچھا جا رہا ہے ٹھیک ہے تینک بہت شکریہ وقت دینے کا آپ لانسٹ اپنا پوائنٹ کمپلیٹ کرلیں جو آپ کہہ رہے تھے بزارش یہ تھی کہ ساتھ ہی اخبار میں یہ خبر بھی ہے کہ منی بجٹ بھی آسکتے لیکن میرا سوال پھر آپ سے وہ ہے کہ ساتھ میں جو میجرز ابھی یہ اگر اپروو ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ایوائٹ کر سکتے ضرور کرنا چاہیے دیکھیں منی بجٹ کا مطلب یہ ہے ہم نے مزید ریونیو بڑھانے کے لیے نئے ایوینیو ایکسپلور کرنے ہیں یا اگزیسٹنگ لوگوں پر ریٹ بڑھانے جو از ذوالفقار نے فرمایا جو ڈاکٹر ناس کیا ہے کہ جی میں ٹیکس دیتا ہوں ساری ساری سختیاں میرے لئے ہیں میرے ساتھ فالا جو بزنسمن ہے وہ ٹیکس نیٹ میں ریجسٹر نہیں ہے اور زیادہ مزے میں ہے لیکن اوورال لوگ کہتے ہیں نون فائلر رہنا زیادہ فائدے مند چلے یہ ڈاکٹ صاحب سے یہی ٹھیک ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں خاص کر سیلڈی کلاس کہ میرے تو تنخواہ میں سے پیسے کٹ لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ دیکھو دوسرا تو بلکل ویسے وہ کر رہا ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ بھی تو لوگوں کی سوچ ہے کہ وہ اربعہ ہے نہیں بس وہ ہو جاتا ہے یہ بھی تو ایک اٹیچوٹ ہے لوگوں کا بلکل یہ اس وقت تو ہم خیر پائلر کی بات کر رہے ہے اور ان سے ٹیکس لے دی گئے بلکہ پاکستان میں ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم ہر اکٹیویٹی کو ڈیجیٹالائز کرنا ہوگا اس کو ایک پراپر ریکارڈ پہ لانا ہوگا اگر ایک بندہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتا تب بھی ہم نے اس کو ایک اکانومی کو جب ہم ایک ڈیجیٹالائز پام میں اور ریکارڈ پام میں لائیں گے تو ہمارے پاس پھر یہ گنجائش ہوگی کہ بھئی کیس سیکٹر میں کتنا انکم ہے اور کتنا ٹیکس اس پہ لگنا چاہیے دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے ٹیکس ٹارگٹ مس کی ہے اس کی سب سی بڑی وجہ ہائی انٹرس ریٹ تھا دیکھو جو ٹیکس ہمیں آتا ہے جو ہم اس کے بارے میں کمپلیٹ ہی شور ہوتے کہ آئے گا سیلری کلاس رہے تھے تو اس کے وجہ سے اکنومک اکٹیویٹی کم تھی تو جب اکنومک اکٹیویٹی کم تھی تو ظاہر ٹیکس کالیکشن بھی کم ہونا تھا اب کل یا پرسو جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ٹیکس کم ہوگا ایک سو پچاس بیسک پوائنٹ بیسس بیسس پوائنٹ کم کیا تو اس کا مطلب ہے کہ نیکس کورٹر میں اکٹیویٹی جنرائٹ ہوگی اور جب اکٹیویٹی جنرائٹ ہوگی تو اس سے ٹیکس کالیکشن بڑھے گا اس کے ساتھ ایب بی آر بی ری فارم کی مختلف ویڈیو سے جن ڈالا رہا ہے پرائیوٹائزیشن بھی ہے مارکیٹ میں ہمارے پاس آئل کی پرائیسز کم ہو گئے تو اس سے گورنمنٹ کو پردر مواقع ملے جو پیٹرول یا اپنا انرجی پہ جو ٹیکس لے وی اس میں زیادہ ریوینیو کلیکٹ ہوگی اور اس کے ساتھ آئی میں کسی سیون بلین ڈالر بھی مل جاتے تو نیکس کوارٹر میں ہماری ریوینیو بڑھنے کی پاسیبیلیٹیز اور پوٹینشن جو اس وقت اکانیومی جا رہی ہے وہ زیادہ ہوگی اور اس سے میرے خیال میں اس بات کی ضرورت نہیں پڑی گی کہ ٹیکس یا منی بجٹ لائے جائے ہاں ریوینیو کو کم کرنے کیا اگر گورنمنٹ اس حوالے سے سوچتی ہے کہ انہیں اپنے ایکسپنڈیچر کم کرنے ہے تو وہ ایک اچھی خوشائن بات ہو سکتی ہے کیونکہ ایکانومی کی جو سچویشن ہے وہ ایک یا ایم بی آر پہ پوکس کر کے یا ایم پورٹ ایکسپورٹ پہ پوکس کر کے یہ ایک چیز سے کام نہیں چلے گا ہمیں ملٹی ڈائیمینشنل کام کرنا پڑے گا اس میں ہمیں اپنے ایکسپنڈیچر کم کرنے ہوں گے ٹیکس روینیو بڑھانا ہوگے اور سب سے بات کہ ایکنومک پروڈکٹیویٹی کو جو ہماری ایکنومک کے کیپسٹی ہے اس کو پردر بوسٹ کرنا پڑے گا اور بڑھانا پڑے گا تو اس کے لئے یہ ہے کہ ہم جو اس وقت ایک ایکانومی کے سچویشن ہے یہ اندہ مہینے میں یا پندرہ دن میں بینک ریٹ وہ پردر ڈیکریز ہو جائے تو یہ بینک ریٹ جب ڈیکریز ہوگا تو ظاہر ایکنومک ایکٹیویٹی بڑھے گی تو اس سے یہ ہائیلی پاسیبل ہے کہ ٹیکس ریوینیو کلیکشن میں انکریز رائے رائے انہوں نے یہ کہ ظاہر ہے جو بینک ریٹ کم ہوتے ہیں تو اس کی انڈیکیشن کس کی بنیاد پر ہوتے ہیں اسی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ چیزیں بہتر انداز میں رائٹ ڈائریشن کی طرف جارہے ہیں دوسرا آپ نے ان کی بھی بات سنی اور ڈاکس آپ کہہ رہے تھے کہ ریفارم بڑے ضروری ہیں ایف بی آر ایف بی آر کا بڑا رول ہوتا ہے ریونیو کولیکشن میں کچھ خامیہ ہوتی ہیں جس کو آپ کے جو موجودہ چیئرمین ارشد لنگیال صاحب جو پروپوزل نے سبمنٹ کی ہے اس میں یہی چیزیں اس کو ہے کہ وہ گیپ ختم کریں جس چیزیں بہتر ہوں جو ٹیکس ریٹن ہے یا ٹیکس جو آپ کہہ لیں کہ ریونیو جو اس دفعہ گیپ آیا اور گورنمنٹ کانشنس ہے کہ اگلے سہمائی میں اس چیزوں کو کور کریں جی پہلے تمہیں ڈاکٹر ناصر اقبال صاحب اور صدیقی صاحب نے جو کہ منی ریونیو سے ہم نے کام کولیکٹ کی ہے یہ اتنی بڑی اماؤز نہیں ہے جب آپ تیرہ ہزار ارب روپے کرنے جا رہے ہوں اس کو دیکھتے ہوئے دوسرا یہ ہے کہ جو منی بجٹ آتا ہے جب آپ 2.5% 8.5% آپ کا ریونیو شورٹ فال آج ہے اگنس تارگٹ تب آپ منی بجٹ لگ جو 95% روپے کا شورٹ فال ہے یہ چھوٹ ہے تو یہ تو بات یہاں پہ ختم ہو جاتی دوسری چیز یہ ہے ای ایم ایف اکتوبر میں میٹنگ بورڈ میٹنگ کرنے جا رہے اور اس میں امید ہے جو ان کی لون ہے وہ مل جائے گا اس سے مارکیٹ میں سینٹیمنٹ کونفیڈنس آئے گا دوسرا ہمارے ذریعے موادلہ کی زخیر پہ بوجھ کم ہوگا بڑھیں گے ڈالر کا ریٹ کم ہوگا بیرونی جو ہے سرمایہ کاری ہو آنے کا دعا اور ساتھ ہی جب سٹیٹ بینک نے شرح سود میں کمی کا اعلان کر دی ہے جو کہ آگے جا کے اور کام ہوگی اور ساتھ آپ کی مہنگائی کی شرح بھی سنگل ڈیجٹ پہ آگی تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری اکنومک ایکٹیوٹی زیادہ بڑھے گی پروڈکشن بڑھے گی تو ٹیکس ریونیوم جو ہمارا ابھی جو شورٹ فال زیادہ ہے یہ امپورٹ سٹیج پہ ہے کہ ہمیں وہاں پہ ٹیکس کم جو ہمارا ٹارگٹ تھا اس سے کم وصول ہوئے تو اب جب یہ تمام چیزیں مل کے اکنومک ایکٹیوٹی کو آگے بڑھائیں گی تو امپورٹ ہماری ایکسپورٹ بڑھ جائیں گی جس سے ہمارا ٹیکس ریونیوم بھی بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا ہمجھے صدقی صاحب ایس آئی ایف سی کا بھی بڑا ایک رول ہے اور ایک امید کی جا سکتی ہے جس میں سپورٹ سیویلین اور ملٹری لیڈرشپ خاص کر جو توجہ جنرل سید آسیم منیر آرمی چیف ان کی ایک سپورٹ وہ ہے وہ بھی اپنے پورا زور لگا رہے ہیں سیویلین لیڈرشپ بھی اور مقصد بھی یہ فورم باہر کے انویسمنٹ آئے اس تمام جو انڈیکیٹرز ہیں جو پوزوٹیو ہوئے تو باہر کی سرمایہ کاری اور خاص کر جو میں اس کا ریکو دیکھ میں اپنی انٹرسٹ شو کیا ہے انہوں نے سعودیز نے اس کی آنے سے کیسے آپ دیکھتے ہیں کتنا فرق پڑے گا ایکانومی پہ بلکل یہ بڑی ٹھیک ہے کہ ایسا ایف سی ایک ایسا فورم اسٹیبلش ہو گیا فورنر جو ہمارا انویسٹر تھا فورن کنکریز تھی وہ بڑے کنفیوز رہتے تھے کہ اچھا جی آپ کے ملک میں پولٹیکل سٹیبلیٹی کا کیا لیٹس ہے ہم سیویلین لیڈرشپ سے بات کریں یا ہم اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ سے بات کریں اور وہ مختلف انویسٹریوں کے طرف گھومتے تھے اپنے انویسٹر دینے کے لیے ان کو کنفیوز دینے کے لیے گورنمنٹ نے کہا جی ہم ایک ہے اور ہم آ جائیں جی ہم سب ملکے بیٹھ جاتے ہمیں انٹرنلی تو پتا ہے کہ ہم ایک ہے لیکن جو لوگ باہر بیٹھے ہیں جو کسی کنفیوزن کا شکار تھے یہ ایک ایسا فورم بن گیا کہ ان کی اس جو مسکنسپشن تھی اس کو ایک کونفیڈنس مل گیا دوسری بات آپ نے کہی کہ جب فورن انویسمنٹ کب آئے گی جب پولٹیکل سٹیبیلٹی ہوگی جب ایکنومک سٹیبیلٹی ہوگی ایکنومک سٹیبیلٹی کی طرف ہم بیوی سٹیپ میں بڑھ رہے ہیں ہمارا انٹرس ٹریٹ کا کام ہونا اس کی بڑی نشان نہیں ہے پولٹیکل سٹیبیلٹی سب دنیا میں چلتی ہے ہمارے پاس بھی پلاس مائنس چل رہے ہیں ہم کسی کو گیرنٹی نہیں دے سکتے لیکن یہ تو نظر آ رہا ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے لوگ باتیں کر رہے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں تیسری آپ نے بات کی ریکوڈک کی سب دیکھیں ریکوڈک اور سندگ یہ دو ایسے پروجیکٹس ہیں جو پاکستان کے ایک ڈائنمکس کو چینج کر سکتے ہیں ہم سندگ سے اتنا بڑا فائدہ نہیں لے سکے ریکوڈک میں ہم زیادہ بہتر زیادہ پلانڈ طریقے سے چل رہے ہیں اور ہمارے پاس جو ریزرگز ہیں جو ہمارے لوکل مائنس دیپارٹمنٹ بھی ایسے ایف سی بھی جس کو دیکھ رہے ہیں ہم نے ابھی تک صرف ایک بلوک دیا ہے ریکوڈک کو ہمارے پاس اس طرح کے ملٹیپل بلوک اور بھی ہیں جس میں دوسری کمپنیز انٹرسٹڈ ہیں انویسمنٹ کرنے میں اور جب ایک پہلا پروجیکٹ ریکوڈک کا وہ چل پڑے گا تو ہم سیکنڈ اور تھرڈ فیس کی طرف جب جائیں گے تو زیادہ اچھے ٹرمز پر ڈیل کریں گے اسی وقت جو فورن کمپنیز ہیں جو کے اس ہیوی میٹل مائننگ کو ڈیل کرتی ہیں دے نو کہ یہاں پر کیا پوٹنشل ہے اور وہ جلدی اپنا انٹرس شو کرنا چاہتے ہیں تاکہ کم ٹرمز کے اپنے لئے وہ ایریا کروانے اور سعودیز کا آنا بھی کانفیڈنس کا ازار نہیں کانفیڈنس کا تو میں ایک جگہ انویسٹ کرنا ہے مجھے پتا ہے کہ اس کی فائننشل پوزیشن ویک ہے اس کو پہلے کابو کر لو اگر اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا تو شاید بہتر ٹرمز پہ مجھ سے بات کرنی پڑے گی مجھے زیادہ اور سرمایہ کار جس کہتے ہیں نام ہی کافی اگر وہ ہی آ جاتا ہے تو اس میں کافی کافی اگزیکٹ ایسا یہ کہ فرسٹ فیز کو تھوڑا سا مٹیریلائز ہونے دیں تاکہ ہم جو سیکنڈ فیز آکشن کریں گے یا آفر کریں گے اس پہ ہم زیادہ اچھی کیمت لے سکتے ہیں دوکس ٹائم ہمارے پاس تینوں کو میں انوالف کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انہوں نے جو بات کی ایک قومی سوچ اس وقت ظاہر ہے پولٹیکل جو انہوں نے کہ اتار چڑھاؤ تو ہے رہتا ہے اگر ہم سب مل کے اس پہ کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے گورنمنٹ کون ہے پولٹیکل پارٹی کس کی ہے ملک تو اپنا ہے اس میں جہاں شور مچانا ہو اسمبلی پہ ضرور مچ جہاں پروٹیسٹ کرنا ہو لیکن وہ پروٹیسٹ کے وہ ریڈ لائن کو کراس کر رہا ہے کہ یہ ہمارے فارن انویسمنٹ فارن جو انویسٹرز ہیں ان کو ڈسکریج کرے گے جو ایک سازگار معاول پیدا کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہوگا اس کو ہمارے ہارٹ آف نیشن ہے اس وقت جو دل ہے ہمارے اس سب مسائل کا بھی اور جہا سے ہم اپنی نیشن کو ایک سٹرن اف کر سکتے وہ اکانومی ہے تو اس وقت سب پولیٹیکل پارٹی کو اور جتنے باقی بیک اگر کوئی سٹیک ہوڑڑر ہے اس کو اس بات پر جو گورنمنٹ کے اور سٹیٹ کے جو اکانومی کے وہ ہوتے ہیں اس کو جیم کر دیتے ہیں اور اس وقت ہم اکانومی کے اپنے بقا کی جنگ لڑ رہے ہے تو اس پہ سب کو متفق ہونا چاہیے اور کلیرلی انہیں ایک منیمم لیول کی کنسنسس پہ ہونی چاہیے کہ اس بات کو نہیں چیڑنا جس کے بھی حکومت جائے اس ریفارم کی جنگ بڑھائے اور تب انشانت اللہ ہماری جو اکانومی کی اور ملک بہت بہتر ہوگی اس میں رائے صاحب یہی سوال آپ سے کہ جب آپ لوگ ایک آفیسرز ایک ظاہرہ اسی ملک کے حصے ہیں حصے جب ہرتال ہے دوسرے چیزیں ہیں اس پر فرق پڑے گا وہ کم ہوگا پریشر آپ پر زیادہ بڑھ جاتا ہے تو کتنا سازگار ہوتا ہے کہ چھوٹے موٹے ڈیفرنسز اپنی جگہ لیکن جو قومی معاملات ہیں اور جو گورنمنٹ کے معاملات ہیں وہ جیم ہونے شروع ہو جاتے دنیا کے بہت بڑے مبالک ہیں ہم دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہیں عبادی کے لحاظ سے ان لوگوں کی ضروریات پورا کرنا ان کو ملازمت دینا ان کو کھانے کے لیے دینا یہ تبی ممکن ہے جب ہماری معیشت مضبوط ہوگی اور مضبوط معیشت کے لیے آپ کی سیاسی استحقام وہ بہت ضروری ہے اس سے آپ کی بیرونی سرمایہ کاری بھی آتی ہے امن ہو تو ملک میں کاروبار چل دائیں یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بلکل جڑی ہوئی ہیں تو ہمیں یہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں یہ دونوں چیزیں کرنا ہے سدیقی صاحب آج کل تک پیپلز پارٹی اور الیکشن سے پہلے تک پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ دونوں ہی کہتے تھے ہم حکومت میں ساتھ نہیں بیٹھیں گے سارا کچھ ہے لیکن ایک ایسا وقت آیا دونوں نے سوچا خاص پیپلز پارٹی نے جب زیادہ سیٹیں ان کی آئے کہ نہیں گورنمنٹ کو قومی سوچ کے تحت جوائن کرنا ہے لیکن انہوں کانسٹیوشنل پوزیشن لے لیے اور بجٹ بھی جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمارے ریزرویشن بجٹ کو کرنا لیکن آج وہ بھی ماننے پر رہے ہیں تو قومی سوچ بہتر ہے کہ تمام پولٹیکل پارٹیز میں اکھٹے ہوں بلکل اس کے بغیر تو گزارہ ہی نہیں جب تک تمام پولٹیکل پارٹیز نہیں ہوں گی پولٹیکل سٹیبلیٹی تبھی آئے گی اگر آج ایک پولٹیکل پارٹی اپنے پرسنل گینز پرسنل ابزرویشن کو لے کے چلے تو شاید گورنمنٹ ہی نہ چل سکے تو میں جا کے انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کو سائن کیا اور اس پہ عمل بھی کرتے رہے ہیں تو اس سے بڑی پولٹیکل مچیورٹی کیا ہوگی کہ دو رائیول پارٹیز جہاں ملک کی ضرورت ہے وہاں ایک ساتھ چل رہے ہیں لیکن ساتھ ہی جو ابھی اکنومی کی حوالے سے آپ نے بات کی اس میں ہم یہ کلکلوجن لیں کہ ہم نے یہ تو تیعہ کر لیا کہ ہم نے نون فائلر کو ٹیپ کرنا ہے ہمیں انویسمنٹ کی نئی اپرچنیٹیز کو بھی تلاش کرنا ہمیں لوگوں کو اس طرف لانا ہے کہ اپنے پیسوں کو پلاؤٹ لے کے انویسٹ نہ کریں چھوٹا بزنس کار کروڑ روپے کا پلاؤٹ لے کچھ نہیں کر رہ وہ ایک کروڑ روپے کر خانہ لگائے پانچ لوگوں کو روزگار دے تو اس کو کچھ انسیٹیویز کرنے اس لیول پر نہیں ہے ابھی مزید ضرورت ری ایکٹیویٹ کو ستار کر دیا مزید ضرورت ہے اس کی تاکہ ہم اپنے لوکل سمال اور میڈیم انٹرپرائز کو سمال میڈیم بزنس کو ویڈیو ایڈیشن سیکٹر کو اور اس کا میرے خیال اکانومی بڑا ایک بہت بڑا سیکھ ہماری دیکھیں کسی بھی ملک کی اکانومی کو ریڈ کی ہڈی ہے وہ میڈل کلاس ہوتی ہے ہماری میڈل کلاس زیادہ ڈسٹرپ ہے ہمارا جو اپر کلاس ہے اس کے پاس اتنے پیسے ہیں اس کو انفلیشن سے فرق نہیں پڑتا ہمارا جو لور کلاس جو بلو پاورٹی لائن ہے وہ بھی مشکل میں ہیں لیکن سب سے مشکل میں سفید پوش سیلیڈ پرسن اور میڈل کلاس سیکٹر ہے جو اپنا لیونگ سٹینرڈ شکریہ ڈاکٹر ناصر اقبال آمار سار ٹیلی فون لائن پر شکریہ ناظرین تمام ہمارے جو پینلسٹ ہیں اس بات پر مشفق ہیں گورنمنٹ کی ایفرٹس رنگ لا رہی ہیں گورنمنٹ کے میجرز پچھلے چھے ماہ کو دیکھ لیں آج کو دیکھ لیں ایک رائٹ ڈائریکشن کی طرف جاری ہیں کچھ مشکلات ضرور ہیں مشکلات کو بھی آنے والے وقت میں کر لیں گے اور بڑا ایک سائن ہوگا انشاءاللہ آہ ہوفیلی آئی ایم ایف کا یہ پیکج ملتا ہے تو پازیٹیف سائن آنا شوئی صرف یہ نہیں کہ حکومت کو پیسے مل جائیں گے وہ ایک بہت بڑا کانفیڈنس جو ہے وہ اس کا سبب بنے گا انویسٹرز کے لیے خاص کر فورن انویسٹرز کے لیے آنے والے پروگرام تک شہد ضرفکار کو اجازت دیجئے اللہ حافظ